نمشتے پریکٹیکل گروہ چینل میں آپ کا ہاردک سواغت ہے آج میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جو کسی بھی بائیک کے اندر جو اگنیسن سوچ لگا رہتا ہے اس کو ہم کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں یہ صحیح ہے کہ خراب ہے تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں رہتا ہے وہ بدلوا لیتے ہیں تو جدی آپ اس کو چیک کرو گے تو کس طریقے سے کرو گے تو میں آپ کو پوری پروسیجر کر کے بتا تھا تو بلکل ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اور آپ اس کو چیک کر سکتے ہو تو سب سے پہلے جو اگنیسن سوچ رہتا ہے اس میں دو باہر رہتے ہیں کوئی سا بھی باہر رہے گا بلیو رہے گا یلو رہے گا کوئی سی بھی دو باہر رہیں گے وہ نکلیں گے اب اس کو آپ کو چیک کرنا ہے تو کس طریقے سے چیک کرو گے سب سے پہلے آپ کے پاس ملٹی میٹر ہونا چاہیے ملٹی میٹر کو آپ کو سیٹ کرنا ہے کہاں پر کہاں پر سیٹ کرنا ہے یہ کنٹیونی ٹی پہ یہ دیکھنا بجر کا آباج رہتا ہے تو اس پہ آپ کو سیٹ کرنا ہے اس کو سیٹ کرو گے تو اس میں بھی بیپ کی آباج آنے لگ جاتی ہے بیپ کی آباج آ رہی ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے اس کے اندر کے جو باہر رہتے ہیں اس کے ٹرمینل اوپر اس کے دونوں باہر کو لگائیں گے اب اس کے اندر دیکھو بیپ کی آباج نہیں آ رہی ہو سکتا ہے اگنیسن سوچ بند ہو تب اس کو ہم چالو کریں گے دیکھو بیپ کی آباج آنے لگ گئی تو اس طریقے سے یہ بیپ کی آباج نہیں آ رہی ہے تو یہ خراب ہے اور بیپ کی آباج آ رہی ہے تو یہ بلکل صحیح ہے تو آپ اس طریقے سے دو منٹ میں ہی آپ آپ کے اگنیسن سوچ کو دیکھ سکتے ہو اور اس کو چیک کر سکتے ہو ملٹی میٹر کی سائٹہ سے جیدی آپ میکنک ہو تو آپ کے لیے یہ بہت کام والی چیز ہے کیونکہ ملٹی میٹر کی سائٹہ سے آپ چیک کر سکتے ہو کس طریقے سے ہم چیک کر آیا میں نے پوری پروسیجر بتایا ہے تو ایسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو جیدی ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیج میرے ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں تو تھینک یو فور ویڈیو میں پرکائش کمار سینی تھینک یو موسیقی موسیقی